اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ملتان کی ایک مسجد میں سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے نمازیوں کو دعا کے بعد مخاطب کیا حضرات آج سرسہ سے ایک صاحب تشریف لائے ہیں وہ کوئی وائز نہیں ہیں لیکن اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو سنا کر انہیں غفلت سے بیدار کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی بات سن لیجئے امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹاسس سے مس نہ ہوا اور سب لوگ ان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے جو امام صاحب کی جگہ ممبر پر آگ کھڑے ہوئے تھے بظاہر اس شخص میں کوئی ایسی غیرمومولی بات نہ تھی دیہاتی لباس میں ملبوس وہ ایک عام سا انسان تھا اس کا عام سا حلیہ دیکھ کر چند صاحب چاہے مگویاں کرنے لگے لیکن جب اس نے بات شروع کی تو مجمع پر سکود تاریح ہو گیا اس کی آواز میں کوئی ایسی پر اسرائیت تھی کہ جب وہ بولتا تو ہوا بھی تھمی تھمی سی محسوس ہوتی چند ہی ثانیہ میں سب کو احساس ہو گیا کہ نہ تو وہ ایک عام انسان تھا اور نہ ہی وہ واقعہ معمولی تھا جو وہ سنانے جا رہا تھا اس شخص کی آواز گویا کسی گہرے کوئے سے ابرتی سنائی دے رہی تھی وہ کہہ رہا تھا ساتھیو میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی من گھرت قصہ نہیں ہے مجھ پر بیٹنے والا ایک حرف بحرف سچا واقعہ ہے دس سال ہو گئے میں زندہ لاش بن کر اس واقعہ کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے دوہراتا ہوں شاید کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ دنیا کی دکھاوے والی زندگی پر اپنی وہ جائے پناہ قربان نہ کرے جہاں اسے تا قیامت عبدی نیند سونا ہے اتنا کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر اصل واقعہ سنانے لگا میں زلہ حسار سرسا کے ایک دہات کا رہیشی ہوں اور یہ واقعہ اسی علاقے میں ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا میں گاؤں والوں کی بھیر بکریاں چراتا تھا یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے ایک دن میں حسب معمول بھیر بکریاں چنگل میں لے کر گیا ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیر بکریوں کی نگرانی کرنے لگا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فضاء میں کسی ہاتھ ہی کی چنگار گونجی اور بکریاں سیم کر ادھر ادھر بھاگنے لگی میں وہ غیر معمولی چنگار سن کر برکی سرہ سے اٹھ کھڑا ہوا اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام پھر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پھر پاگل ہاتھی ہے بھیر بکریاں سہم کر ایک خاردار جھاڑی کے اکب میں جمع ہوتی چلی گئیں گویا قدرتی طور پر یہ ان کا حفاظتی اقدام تھا آس پاس دراخت تو بے شمار تھے لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کی ٹکر سہار سکتا میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ جاؤں تو کہاں میرا ذہن اسی شش و پانچ کا شکار تھا کہ دفتن زمین یوں تھرا اٹھی جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو میرے رہے سے عوثان بھی خطا ہو گئے اور میں ایک انجانی سمت میں بھاگ کھڑا ہوا کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھی کے وزنی قدموں کی آواز کو اپنے تواقب میں پایا میں سمت بدل بدل کر بھاگتا رہا لیکن بھلا ایک پاگل ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ کیوں کر کیا جا سکتا تھا سیاہ افریت موت بن کر کسی بھی لمحے میرے سر پر پانچ کر میرا کچومن نکال سکتا تھا لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اچانک وہ گمبد نمہ امارت ویرانے میں یوں میرے سامنے آ گئی جیسے زمین سے اگائی ہو بظاہر وہ مندر یا کسی مزار نمہ امارت کا گمبد تھا داخلے کے لیے ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی نمہ بے کواڑ جگہ تھی ایک پل میں میرا روح اس جانب ہو چکا تھا کھڑکی نمہ جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کوشش کے باوجود اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا میں آندھی اور توفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں جا گھسا وزت میں پختا قبر تھی اور اس کے این اوپر چھت سے ایک آہینی زنجیر لٹک رہی تھی اندر بمشکل اتنی ہی جگہ تھی کہ میں ایک طرف کو کھس کر کھڑا ہو سکتا تھا قبر پر کھڑا ہونا مجھے گوارا نہ تھا ہاتھی بھی چند لمحوں کی تاخیر سے میرے سر پر پہنچ گیا ساتھ شکر کا مقام تھا کہ وہ گمبد نمہ امارت مضبوط پتھر کی تھی ورنہ ہاتھی ایک ہی ٹکر میں اسے زمین بوس کر ڈالتا جب کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے اپنی سونڈ اندر داخل کی مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا ایک آدھ بار سونڈ کسی ظالم چابک کی طرح میرے وجود سے ٹکرائی اور میں اندر تک ہیل کر رہ گیا اگر ایک بر مزید وہ اسی طرح مجھے لگتی تو قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑتا اگلے ہی لمحیں ایک عجیب بات ہووی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا قبر کے اندر سے ایسی آوازیں جیسے کوئی تکلیف سے گلہ پھاڑ کر چیخ رہا ہو میں نے عذاب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے لیکن اپنے کانو سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا اس سے پہلے کہ میری اوسان جواب دے جاتے قبر کے سرحانے ایک شگاف نمہ مقام سے ایک غیر ممول جسامت کا سیاہ بچھو نکلا اور دیوار پر سے ہو کر میری جانب رینگ نے لگا جو ہی بچھو قبر سے نکلا چیخوں کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی قیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ایک طرف پاگل ہاتھی دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے عذاب قبر سے ترپتا نامعلوم وجود خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا جب کچھ نہ سوجھا تو چھت سے لڑکتی زنجیر کو تھام کر فضاء میں جھول گیا اور اپنا وجود اس حد تک سمیٹ لیا کہ سونڈ اور بچھو دونوں کی زد سے دور ہو جاؤں اب میں قبر کے این اوپر فضاء میں معلق تھا جیسے ہاتھی کی سونڈ چکر کاٹ کر دیوار سے ٹکرائی سیاہ بچھو اس کی زد میں آ گیا معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر آ گیا تھوڑی دیر تک فضاء میں خرکراہت سے گونچی رہی اور پھر ہر سو موت کا سکوت چھا گیا بچھو کا بھی نام و نشان نہ تھا شاید وہ سونڈ لگتے ہی گر کر واپس قبر میں جاگوسا تھا اور ہاتھی اس کے زہر کی تاب نہ لاکر جان سے ہاتھ دھو چکا تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی مر چکا ہے اور اب نہیں اٹھے گا تو زنجیر چھوڑ کر نیچے اتر آیا جوں ہی میں نے کھڑکی نمہ راستے سے باہر نکلنا چاہا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ہاتھی یوں آڑھا ترچہ پڑا تھا کہ مجھے اسے پار کرنے کے لیے اس کے اوپر قدم جمانا تھا تمام تر خوف کے باوجود میں اس مقام سے دور جانا چاہتا تھا اس کے لیے مردہ ہاتھی کے وجود پر سے دم جمع کر گزرنے کے سوا کوئی چارانا تھا ہاتھی کا دیو حیکل وجود اس قدر حیبتناک تھا کہ اس کی موت کی یقین ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر پاؤں رکھنے کی مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی چارانا چار میں نے ہمت مجتمع کر کے اس پر پاؤں رکھا اور آگے جانے کے لیے دباؤ ڈالا ہی تھا کہ میرا پاؤں اس کے وجود میں یوں اتر آ گیا جیسے گوشت پوست کی بجائے ہاتھی کا وجود موم سے بنا ہو اگلے ہی لمحے میں اپنے پاؤں گھسیڑ کر ایک ہی جس میں اس طرح ہاتھی کو پار کر گیا کہ میرا دوسرا قدم اس کے وجود سے مس بھی نہ ہوا لیکن اس ایک لمحے میں مجھ پر جو قیامت بیتی وہ قیامت تک کے لیے مجھے نمونہ عبرت بنا گئی میں آج بھی اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ سارا منظر میری آنکھوں سے سامنے یوں تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل کی بات ہو اتنا کہہ کر اس نے اپنی دائیں ٹانگ سے دھوتی کا پلو اوپر کو سرکایا اور دیکھنے والوں نے بے اختار اپنی آنکھیں بند کر لیں گھٹنے سے ٹکنے تک گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا سیاہی مائل ہڈی کے نام پر اس کی بوسیدہ ٹانگ سب کے سامنے تھی پاؤں کا باقی حصہ شاید جوتے نے ڈھاں پر رکھا تھا گھٹنے سے نیچے پیپ کا اُبھار بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا قبر کے اس بچھو میں اتنا سریع الاسر زہر تھا کہ ہاتھی کو اسے چھو جانا ہی نہ صرف ہاتھی کا وجود پانی پانی کر گیا بلکہ اس چرواہے کی ٹانگ کو بھی دوسروں کے لیے درس سے عبرت بنا گیا خدا جانے صاحب قبر کو قیامت تک ابھی کتنا عذاب جھیلنا تھا انگاروں کی بجی ہوئی راک میں تھوڑا سا نمک ڈال کر دانتوں پر لگائیں دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے